ہیلو پیارے بیٹ دوستو کیسے ہو سب تو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی مزیدار تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو اگر اب تک نہیں کیا تو چار پیسیز کی ہمیں یہاں پر دو پیس چاہیے ایک فرنٹ کا اور بیک کا اور دونوں کو اس طرح سے فولڈ کر کے رکھ لیں گے ٹھیک ہے اوپن سائیڈ اپنی طرف رکھیں گے یہاں پر ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا اگر آپ کو سلائی کی اے بی سی بھی نہیں آتی تب بھی آپ یہ بہت ایزی سٹیچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر تقریباً ایک انچ کا ڈیپ گلہ کٹ کرنا ہے اس کے بعد جتنا بھی آپ پر شولڈر ہے وہاں سے آپ نے نشان لگانا شروع کرنا ہے فٹنگ کا جہاں تک نورمل ہم چاہ کر نشان لگاتے ہیں وہاں تک ہم نے اس کو نشان لگا لینا ہے فٹنگ کا جتنا بھی سائز ہے آپ نے اسے دو انچ کھولا رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں لاسٹک اٹیج کرنی ہے چنن ڈالنے کے لئے ٹھیک ہے فرنٹ کا گلہ کٹ کریں گے بھی گلہ جو ہے اس پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے کافتان پہ تو اس طرح سے اس کو میں بریک فولڈ کر لوں گی نو سے دس سال کے بچی کے لئے کافتان ریڈی کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو دکرن پہ بھی پیسٹ کر سکتے ہیں ادر وائز میں اس کو پر لیسٹ اٹیج کروں گی تو یہ کور ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر ابھی تک جنرے کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جنرے کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بریک فولڈ کر لینا ہے گلے کو اگر آپ گول گ گلہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن کافتان پہ زیارہ بھی ہی سوٹ کرتا ہے گلہ اب اس کے اوپر میں کورن کر رکھی جو ہے وہ لیسٹ رکھے اٹیج کروں گی یہ تو فرینڈ لیسٹ جو ہے وہ اٹیج ہو چکی ہے ان اس طرح سے کچھ اس کی لککہ یہ شولڈر سے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ دیریہ سے جو ہے وہ اٹیج کرنا سٹارٹ کریں گے جو بیک کا گلہ ہے وہاں پر ہم نے مغزی نہیں لگائی میں اس طرح سے اس کو کور کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ایک فولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوسرا فولڈ کرنا ہے وہ فرنٹ والے گلے والی سائیڈ کی طرف پر کرنا ہے جب ہم اس کو پلٹیں گے سیدھا کریں گے تو یہ بہت ایزی لی جو ہے اس طرح سے اس کی نیٹ لکک آجے گی جیسے ہم نورمل کمیز کا گلہ جو ہے وہ سٹیچ کرتے ہیں دوسری سائیڈ سے بھی اسی طرح سے گلہ بنا لیں گے اور یہ دیکھیں جب اس کو ہم پلٹیں گے تو یہ بلکل نیٹ جو ہے وہ لکک آجے گی یہاں پر ہمیں اس کو سوائی لگا لوں گی فرنٹ اور بیک کا گلہ ریڈی ہو چکا ہے شولڈ بھی ہم نے اٹیج کر لی ہے اور اب جو ہے ہم چاروں سائیڈ جو ہے کیونکہ فرنٹ اور بیک جوٹ چکی ہے تو ہم نے چاروں سائیڈوں سے اس کو بریک فولڈ کر لینا ٹھیک ہے اگر آپ لیس لگنا چاہتے ہیں تو آپ چاروں سائیڈوں پر لیس بھی لگا سکتے ہیں ادر بائز میں یہاں پر لیس کا یوز نہیں کری اس طرح سے بس بریک سائیڈ کو فولڈ کر لیں گے چاروں سائیڈوں سے تو یہ دیکھیں اس طرح سے چاروں سائیڈوں سے فولڈ ہو چکا ہے اب ہم نے لگانی ہے لاسٹک لاسٹک ہم نے بالکل اپنے کمر کے اوپر لگانی ہے جہاں پر ہماری کمر جو ہے ویسٹ سائیڈ ہے وہاں پر ہمیں لاسٹک اٹیج کرنی ہے تو جہاں سے ہمارا گلہ سٹارٹ ہو پاتا اسی سے نیچے ہم لاسٹک اٹیج کرنا شروع کریں گے تقریباً دس سینچ کے گیپ پہ ٹھیک ہے اس طرح سے پیچھے سے اپنے کھینچ کے رکھنا ہے لاسٹک کو بھی آگے سے کھینچ کے رکھنا ہے اور بہت پہلے سے جو ہے وہ جنٹ بن کر ریڈی ہو جائے گی یہاں پر دوری بھی فکس کر سکتے ہیں اگر آپ دوری والی جو ہے وہ تھوڑا ٹف ہو جاتی ہے کافتان اور لاسٹک والی ذرا ایزی رہتی ہے تو اگر آپ بینرز ہیں تو آپ لاسٹک سے سٹارٹ لیں دیکھیں اس طرح سے اس کو یہاں پر پکا کر لیں گے بیک بھی لاسٹک لگا لیا اب سیم اسی طرح سے ہمیں فرنٹ پہ بھی لاسٹک لگانے گا ٹھیک ہے جہاں سے ہمارا گلہ سٹارٹ ہو رہا ہے شولڈر سے وہاں سے ہمیں نیچے آٹھ انچ ڈیپ جو ہے وہ لاسٹک اٹیج کرنی ہے تو فرنٹ پہ بھی اسی طرح سے لاسٹک اٹیج کر لیتے ہیں فرنٹ اور بیک دونوں لاسٹک اٹیج ہو گئی اب ہمیں جو میئر میٹ کے لیے نشان لگایا تھا تو وہاں پر ہم دونوں کورنر جو ہیں اس کے نیچے سے دامن سے برابر کرتے ہوئے اس طرح سے سلائے لگا لیں گے ٹھیک ہے تقریباً آپ کی جو فٹنگ کا سائز ہے وہاں سے یہ دو سے تین انچ کھولا ہونا چاہیے تاکہ جو لاسٹک آپ میں ڈالی ہے وہ آپ کے لیے بلکل کمفرٹی بھرے وہ آپ کے لیے ٹائٹ نہ ہو پس یہ اس کی سٹیچنگ ہے دوسری سیڈ سے بھی اسی طرح سیم سلائے لگا لیں گے میں ہی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ بہت ایزی سا بہت پرینڈی اور بہت ایک ڈیزائنر سا ڈریس پن کے ریڈی ہو جاتا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سا خیان رکھے گا اللہ حافظ موسیقی